جی السلام علیکم حضبی سوال یہ تھا آپ نے اپنے بیان میں ایک حدیث کوٹ کیے کہ ایک صحابی کو نظر لگ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو کر کر اس کو وہ کر دیں اگر ایسی کوئی چیز کے جس کی نظر کس کے لگی ہے وہ پتہ نہ چلے تو اس کو کیسے اتارا جائے خائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو حدیث کے اندر یہ الفاظ تھے کہ ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے نظر لگی تو ان کو وضو کر آیا گیا ایک اس میں اور جس نے نظر لگایا تھا ان کو وضو کر آیا گیا وضو کرنے والا اس کا پانی لے کر ان کے سر سے دالا گیا اور کچھ پانی کمر کے اطراف دالا گیا یہ اس کا اتارا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہیں وضو کا کہے نظر کی اتارے کے لئے تو تم کر دیا کرو زمانہ نہیں کرنا چاہیے کوئی کہ آپ کی نظر لگی ہمیں لگ رہا کر دو کر دینا چاہیے اینہ میں اتنی بری نظر کا تھوڑی ہے میری نظر اچھی کر دینا چاہیے اب آئی کا سوال ہے تو جس کا معلوم ہے اس کا اتارے کا طریقہ معلوم ہے اب جس کا معلوم نہیں کس کی لگی انون پرسن پہلا جب نظر نہ لگی بول کے آپ یہ کیجئے سور فلخ و سور ناس پڑھ کے دم کیجئے مثال کے طرح بچہ ہے نظر زلی لگ جاتی ہے آپ کے بچوں یا پھر آپ کو پتہ ہے میری نظر لوگوں کو زلی لگتی ہے جس کو پتہ ہے اس نے بھی سور فلخ و سور ناس پڑھنا چاہیے اللہ میرے شر سے اس کو بچا اور بچوں کو یا بڑھوں کو آپ سور فلخ و سور ناس پڑھ کے دم کرنا دم سمجھتے نا دم مطلب ایسا پھوکنا کے اس میں تھوک اڑے ٹھیک ہے تھوک ہاتھ ہمارے فرمایا تھا یہ جو تھوک اڑتا ہے نا یہ جو تھوک اڑتا ہے نا یہ میرے نزدیک موتیوں سے زیادہ خیمتی ہے چونکہ اس میں علاج ہے شفاہ ہے اور اس کو وہ کہا تھوک اتنا گندہ لگ رہا وہ وضو کر رہا پورا ناک میں پانی لے رہا کھلی کر رہا اور پھر وہ ڈال رہا نہیں بھائی میں نہیں اتارتا نظر اسے آپ نہیں سمجھے لیکن اگر یہی دوا میڈیسن کے شکل میں وہاں بن کر آئے کیڑوں کو پیس کر شہد کی مکھیوں کو پیس کر فلاں کر کے مشلی کی خیے سے مشلی کی کلیجے سے اس کی غلاجت سے اس کی آتوں سے وہ کھا لیں لیکن سامجھے نہیں ہونا یہ چیز ہے نہیں بہت گندہ لگتا تھوکنا ہے لوا پھر اڑنا ہے اس میں شفاہ تھوکنا اور پھر تو آپ یہ کیجئے دم پہلے تو جانے سے پہلے تھا اب چلے گئے اور نظر لگے کسی مطلب جو بھی ہوا تو سور فلق سے ناس پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنا ہے دم کرنا یا پھر دم کر کے پانی پہ کر کے سر سے ڈالی مطلب اس سے غسل لیجئے یا پھر کسرت سے اس کو دم کر کے اپنے اوپر ہاتھ کو پھرے انشاءاللہ یہ نامعلوم اگر نظر کس کی لگیے تو اس کے لئے علاج کا بھرا طریقہ شاہد